تو حدیث مرفوع کہتے ہیں کس کو ہیں حدیث مرفوع لوگت میں مانا بلد کرنا کسی کو اوپر اٹھانا یہ لوگت میں اس میں افور ہے اور اس طرح میں ہر قوم یا فعل یا تقریر یا صفت خلقی یا خلقی جس کی نسبت اللہ کا حصول کی طرف کی گئی ہو وہ حدیث مرفوع ہے یہاں اس بات کو ہم جان لیں کہ حدیث مرفوع کی نسبت اللہ رسول کی طرف ہوئی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث مرفوع ہے اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول کی طرف منصوب ہے قبل اس کے کے مثالوں کے اندر داخلوں حدیث کی تقصیب کہنے والے کیجبار سے چار قسمیں ہیں حائل یعنی کون کہنے والا ہے اس کے اندر داخل چار قسمیں ہیں حدیث مرفوع کی قسمیں ہیں حدیث مرفوع کی قسمیں ہیں جس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو یہ حدیث مرفوع کی قسمیں ہیں اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے تو میں آپس میں ظلم نہ کروں تو یہ حدیثِ قدسی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین فرمایا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے تو حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول اللہ کی طرف نسبت قرآن کے علاوہ دوسری قسم ہے حدیثِ مرفوع جس میں نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو وہ حدیثِ مرفوع ہے تیسری قسم ہے حدیثِ موقوف جس میں صحابہ کرام کی طرف نسبت ہو کہ یہ صحابی کا کول ہے یا فیل ہے تو حدیثِ موقوف ہے اور جس میں نسبت تابعین یا تبر تابعین کی طرف ہو تو وہ حدیثِ مقتوع ہے تو قائد اور کہنے والے کے دبار سے حدیث کی چار قسمیں ہیں حدیثِ قدسی حدیثِ مرفوع حدیثِ موقوف اور حدیثِ مقصوب آج کے درس میں جس کی بحث ہوگی وہ حدیثِ مرفوع کے بارے میں تھوڑا میسیج بیلدنگی کہ آواز آ رہی ہے حیثِ حدیثِ مرفوع جیسا کہ گزرا کہ حدیثِ مرفوع آف صلی اللہ علیہ وسلم یا فیل آف صلی اللہ علیہ وسلم یا فیل یا تقریر یا صفح خلقی یا قلقی جس کی نسبت اللہ کے حصول کی طرف کی گئی ہو اس سے پہلے ہم نے حدیث کی تاریف پڑھی تو حدیث کی تاریف اور اسی طرح سے حدیثِ مرفوع کی تاریف دونوں ایک ہی ہیں ہاں بعض علماء نے حدیث کی تاریف میں یہ بھی ادھادہ کیا ہے کہ یعنی ہر قول یا فیل یا صفح خلقی یا خلق یا تقریر جس کی نسبت اللہ حصول کی طرف ہو یا سعادہ کی طرف یا دعوید کی طرف یہ بعض علماء نے کہا لیکن اکثر علماء کی یہاں حدیث کی تاریف بھی جو ابھی میں نے مرفوع کی کی ہے وہی حدیثِ حدیث کی تاریف ہے دہرحال تو حدیثِ مرفوع کی تاریف کے ادھادہ سے چار کس میں ہوئی ہم نے کہا تاریف میں میں نے کہا تاریف کے اندر کہ حدیثِ مرفوع وہ حدیث ہے جس میں قول یعنی بات یا فیل یعنی کام یا تقریر جس کا آپ نے اکرار کیا آپ نے اس پر خاموش اتیار کی وہ اور اس کی طرح آپ کی صفر چاہے پیدا ہی ہو خلقی ہو یا خلقی اخلاق کے دور سے تو وہ حدیثِ مرفوع ہے یہاں جان رہے ہیں ضروری ہے کہ حدیثِ مرفوع اس کا تعلق مطل سے ہے مطل یعنی حدیث کی دو بنیادی چیزیں ایک ہے مطل اور دوسرا سند سند اللہ لوگوں کا مجموعہ جو حدیث کو روائد کرتے ہیں اور مطل عبارت الفاغ تو حدیثِ مرفوع جب کہتے ہیں تو اس کا تعلق مطل سے سند سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں کہ حدیثِ مرفوع کا حکم کیا ہے اب اس کا حکم وہ بات میں دیکھا جائے گا کہ سند کیسی ہے تو اگر سند صحیح ہے تو وہ صحیح ہوگی اور ضعیف ہے تو ضعیف ہوگی تو حدیثِ مرفوع کا حکم یہ ہے کہ اس کی سند کو دیکھا جائے گا کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے اس حدیث کی لسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے تو دیکھیں گے اس مرفوع کی سند کیسی ہے لوگ کیسے ہیں تو جو شرائط بیان کیا گیا ہے حدیث میں اور حدیثِ حسن کے ان پر پرکھا جائے گا اور بعد میں حکم لگے گا کہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا کیسے ہیں کیونکہ لوگوں نے اللہ حسن کے جوش بھی نسبت کی جوش کی بھی نسبت کی ہے تو آئیے حدیثِ مرفوع کی جو قسم بیان کی گئی کہ حدیثِ مرفوع تعریف کہت بات چار قسموں پر مقسمت ہے کہلی قسمی ہے کہ حدیثِ مرفوع جس میں آپ کا قول ہو کہہ اللہ حسن نے کچھ بات کہی زبان سے کچھ الفاظ آزا کیے تو اس کا نام ہے حدیثِ مرفوع القولی وہ حدیث جس میں آپ کا قول ذکر ہے اور اکثر حدیثِ اللہ حسن کی حدیثِ قولی ہے مرفوع قولی ہے تو حدیثِ مرفوع حدیثِ مرفوع کی قسمیں کتنی ہیں تو چار قسمیں ہیں ایک ہے قولی یعنی جس میں آپ کا قول ہو اس کی مثال مشہور حدیث عبدالعبن عمر کی روایت کہ اللہ حسن فرمیہ بونی علیہ السلام علیہ السلام سے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد پانچ سیزے پر ہے اور اس کے بعد کلم فرحید کلم فرحید ہے اقام 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 صلاح ایت وغیرہ وغیرہ تو یہ سب کیا ہیں حدیثِ قولی ہے آپ نے الفاظ کہے اسی طرح اللہ حسن کی مشہور حدیث عبدالعبن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے سن نے کہا تو جس میں قول ہوگا جس میں آپ کی بات ہوگی آپ نے اپنے زبان مبارک سے الفاظ عدا کی وہ ہم سے قولی ہوگی تو اقصر حدیثیں ایسی پر ہیں آپ کو بھی وہ ساڑی حدیثی یاد ہوں گی سباب المسلم فسوق و وقیتال فت عبدالعبن رسول کہتے ہیں کہ اللہ کہ مسلمان کو غالی دینا کس کہے اور اسے لڑائی کرنا یہ کچھ کا کام ہے تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگی تو یہ حدیث مرفو قولی ہوئی دوسری قسم ہے حدیث مرفو کی فیلی المرفو الفیلی جس میں آپ کا فیل بیان کہیا مرفو فیلی ہوئے جس میں صحابی یہ بتائے کہ اللہ کسیل یہ کام کیا اللہ کسیل ایسے بیٹھے اللہ کسیل ایسے پانی کیا جس میں اللہ کسیل کی الفات نہیں لیکن آپ کی افعال آپ کے کام بیان کی گئے تو وہ مرفو فیلی ہے مرفو فیلی کی جیسے جیسے اللہ کسیل کی الفاظ نہیں اب لیکن آپ صلی اللہ بتا رہے ہیں دودھ پینے کا کہ آپ نے دودھ پیا یہ فیل ہے تو آپ نے کھن لیکن یہ بھی فیل ہے تو آپ نے دودھ پیا کھن لیکن یہ اللہ کسیل کا فیل ہے دودھ پینے کا تو اگر اللہ کسیل کا حضو نے کیا یہ عبداللہ بن عباس اللہ کسیل کی کھانے کی کی بیان کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کے حصول کی کچھ بھی الفاظ نہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ حصول کا فیل بھی ہے اور قول بھی ہے جیسے اوپر والے حدیث سے کہ آپ نے دودھ یا کلی بخاری کی اللہ کسی کوڑے دام کے پاس آئے اور آپ نے پانی کو مگایا تو میں پانی لے کر آیا حضر پا کہتے ہیں اور آپ نے حضو کیا تو یہاں پر اللہ حضی صلی اللہ کہ آپ نے پانی پانی یہ آپ کا فیل اس بخاری کی ضرور یا جہاں پر آدمی چھینٹے پڑھنے کا ڈال نہ ہو اور پردہ پوشی ہو تو وہاں آدمی کھڑے ہو کھڑے ہو یہ جائز ہے لیکن کھڑے ہو کھڑی جائز ہے لیکن اس طرح پردہ پوشی ہو اس طرح سے اس نمسان کی جیسے پر چھینٹے پڑھے بہرحال تو یہ اللہ کے ضرور کے افعال بیان کی گئے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا آپ نے وضو کیا تو یہ اللہ کی خیال ہے اس کا نام حدیث مرفوع الفیلی اسی طرح سے بہت ساری حدیثیں ہیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ کے افعال بیان کی گئے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا جیسے ایک صحابی نے کہا عمر وزیرا فرمات ہے کہ آپ اپنے پرگری پر اور موضوع پر مسا کرتے تھے تو یہ آپ کا فیل ہے کہ آپ نے موضوع پر مسا کیا اسی طرح سے آپ نے پرگری پر مسا کیا تو یہ حدیث فیلی ہے اس میں آپ کا فیل بیان کے لئے تو حدیث فیلی بھی حجد ہیں سنت ہے حدیث ہے لیکن کچھ فیل جو آپ کا کام ہوتا ہے دبلی خطری طور پر ہوتا ہے جیسے کھانا پینا یہ خطری انسان کا ہے اسی طرح سے کچھ کام جو اللہ کا حضور کہتے ہیں وہ قربی ہے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے جیسے نماز پڑھنا ہی فیل ہے لیکن یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ تو حجد ہے کہ اس میں کوئی شکل نہیں جس میں اللہ نے کہا یہ کرو اور آپ نے کیا وہ کام لیکن جو آپ فطری طور پر کرتے ہیں اس میں بھی حجد پائی جاتی ہے کہ لیکن اکثر بھی یہ کہ سنت کی طور پر کیا ہے کہ آپ دائیں 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 پسند کردے کان یوشبو تیمون پی سہوری پس رجولی وفیشان کو لی کہ اللہ صفائی کردے وضو کردے وقت اسی طرح دائیں دائیں پسند کردے تو یہ ہاں اگر یہ فتر کی ہے لیکن پھر بھی دائیں چیز میں اس پا ہی شنو میں داخل ہے بہرحال یہ مسئلہ لگ ہیں تو یہ حدیث فیلی ہے اور تیسری قسم جو حدیث کی فیلی کی ہوتی ہے جسے میں معلوم نہیں رکھئی یہ فتری پڑھتا آپ نے کیا حدیث کی حدیث ہے جس میں قول یا فیل یا تقریر یا صفر خلقی یا خلقی جس کی نصف اللہ حسن کی طرف کی ہو تو حدیث مرفو ہے تو حدیث مرفو اب تقریری حدیث ہی اس کی مثال کیا ہے جیسے اس کا معنی کیا ہے حدیث تقریر کیا معنی تقریر کا معنی اللہ کے رسول کے زمانے میں یا اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کچھ بات کہیں گے اور آپ خاموش رہے آپ نے کچھ کہا نہیں اس کا مطلب وہ چیز جائز ہے آپ نے اس کا اقرار کیا ہے اس کا نام حدیث تقریری آپ کچھ بولے نہیں کبھی کبھی کبھر ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حصول کے زمانے میں ایسا کرتے تھے اور حدیث اولی بھی ہے کہ آپ نے حکم دیا ایک سا نکال 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 لیکن یہاں پر تو یہ حدیث مرفوع تقریری ہے اسی طرح سے عبدال عمر کہتے ہیں کہ وہ نوجوان سے آز گہر شادی چھوڑا تھے یعنی ابھی شادی نہیں ہو دی اور مسجد میں سوتے تکار یعنا وہ شاہ بن آز لہ لہ فر مسجد م ان سو تکروا کہ مرد کا مسجد مونا سونا جائز ہے یہاں حدیث تقریری کیسے جو سوتے تھے اور ضائع سی بات ہے کہ مسجد میں سونا جس مسجد اللہ کے سور پڑھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں سحابہ اکرام اور آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کو اس کا ایڈم ہوگا تو یہ مطلب ہوا مسجد سونا جائز ہے اگر قولی عزیز اس میں نہیں ہے کہ آپ سوئے مسجد میں لیکن یہ عمل سحابہ اکرام کا مسجد میں سونا اس بات کی دریل ہے کہ یہ حجد ہے کیونکہ آپ ظلم کے زمانے ہوا اور آپ اس کو جانتے تھے اور آپ نے منع نہیں کیا تو یہ حدیث تقریری ہے کہ آپ نے اس کا انکار نہیں کیا تو یہ حدیث مرفوع تفیری ہوئی اسی طرح سے معاذ بن جبل اللہ کے سور کے ساتھ اشاہ کی نماز پڑھ دے تو میر جو علاق قومی فوش سلی بہیم ترک صلاح اور اپنے قوم کی طرف آتے اور ان کو نماز پڑھ آتے یعنی انہوں میں اللہ اشاہ نماز پڑھ پڑھ پھر آتے اپنے قبیر میں آتے وہ لوگ دون تھے تو وہ نماز پڑھ ہوگی اور ایک جن میں دو فرد نہیں تو گویا کہ ایک فرد پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھ سکتے ان کی نفل ہوگی اور ان کی کی ہوگی فرد ہوگی تو معاذ بن جبن جبن اللہ سکتے اشاہ نماز پڑھ لی اب یہاں پر اپنی سہی بخاری کی ویدے یہاں پر اپنی قوم کے پاس آرہے وہ ہی اشاہ کی نماز ہم کو پڑھ رہے ہیں تو انہیں اشاہ کی نماز دو مردب پڑھ ایک دی مردب ہے تو دوسری ان کی جو اشاہ نماز ہوئی تو گویا کہ معل جبن رضی عنہ اشاہ کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہے ان کی لیے جو اپنے قوم کو پڑھ رہے ہیں اور یہ واقع قصہ اللہ سرور جانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے مران کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ حدیث تقریح ہے اور اسی معلوم ہوا کہ ایک نفل پڑھ نماز پڑھ سکتا ہے یعنی اگر آپ کہیں پڑھ دیا ہے فرغ دوسری جگہ لوگوں کی امام ترائی سکتا ہے تو یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ قصر کا علم نہ ہو تو اللہ قصر کے زمانے میں کوئی جیز واقعہ ہو رہی ہوں اور اللہ جیز کوئی چیز کو جانتے ہو جو سامنے ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین تو اللہ جانتا ہے وہ وحی نازل ہو رہی ہے وہ بھی حقان نازل ہو رہی ہے تو اگر یہ چیز نازل ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کے بارے حکم نازل فرماتا تراؤ دیگے چیزوں کے بارے میں تو اسی لی علماء نے کہا کہ یہ حدیث تقریر ہے اور بہت ساری مثال ہیں ایک صحابی سورہ پاتیہ کی بار دوسری سورہ پڑھتا مشہور حدیث ہے اور پھر سورہ احفاظ پڑھتا پھر صحابی اکرام نے کہ اللہ یہ اس طرح سے محبت کیوں ایسا محبت کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ اس سورہ کے بعد سورہ پاتیہ پھر اس کے بعد اکر نماز کے اندر ایک چیز جائز ہے حرام دیمے اگر چیز سورہ پہ ایک سورہ پہ سورہ پہ سورہ سورہ پہ کا اس طرح بہت سورہ حدیث مرفو کی تین کسیم بیان کی گئی حدیث مرفو القول حدیث مرفو الفیل حدیث مرفو التقریری اس کے بعد آئی حدیث مرفو الوصفی حدیث مرفو چورس کسیم حدیث مرفو الوصفی حدیث مرفو الوصفی وہ حدیث ہے جس جس آپ سلیم کی صفت بیان کی گئی ہو آپ کی خوبی بیان کی گئی ہو اور یہ خوبی طرح سے ہے یا تو آپ کی پیدا مرفو الوصفی ہے اس کی مثال چند دیکھ رہے حدیث مرفو الوصفی میں دیکھ کہ آپ زیادہ لمبے تھے اور نہیں ناٹے تھے یعنی درمیانی تر کے تھے تو یہ آپ سلیم کا حیقل اور آپ سلیم کتنے بڑے سے کتنے آپ کی بیان کر رہے کہ ناٹے زیادہ اور نہیں ناٹے بلکہ دریمیانی وسط درجے کے ارسان سے تو یہ آپ سلیم کی پیدا چی بیان کیا جا رہا ہے اسی طرح برا بنا 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 اللہ رسول اللہ سلیم آخ سلیم اللہ سلیم کہ آپ سلیم لوگوں میں سب زیادہ بیان کرنا کہ آپ کا چہرہ بہت ہی اچھا تھا یہ کیا ہے حدیث مرکوع الوسوی الخلقی ہے آپ کی پیدا سے دانچہ کے سلیم اس کو بیان کر رہی کہ آخ سلیم اللہ سلیم لوگوں میں سب سے چہرے کے بہتر تھے اسی طرح سے برا بن آز پوچھا گیا کیونکہ اللہ سلیم چہرہ تنوال کی طرح تھا تنوال سلیم بلکہ چاند کی طرح تنوال سلیم اور تشبیع بلکہ چاند سے دی جاتی ہے چاند آپ کا چہرہ چاند کی طرح تھا اسی طرح سے ابو جوحیفہ رضی عنہ فرماتے ہیں ایک قصہ انہوں بیان اس میں یہ کہا کہ میں صحابہ اکرام نے عباد اللہ سلیم کے ہاتھ کو لیا اور اپنے چہروں پر بننے لگے آپ سلیم سے برکت لینا چاہل ہے آپ کے ہاں سے آپ کے چھوک سے لیکن کسی اور سے اس طرح چہروں کو منہ لگے تو ابو جوحیفہ کہتے ہیں فاخص ربی اس بخار کی وعدہ تو میں اپنے چہرے پر آف سلیم کا حض رکھا کتنے مبارک سے صحابی جوان اللہ علیہ مجمعین کہ اللہ قصور کے حضور برکت لے رہے پیدا ہی عبر من السل تو کہتے ہیں کہ آف یبو رائحة من مصر اور ہاتھ کی خشبو مصر سے بہتر اور امدہ تھی انس کہتے ہیں رضی اللہ مصر حریر ولا دیب علی من قفل مسلم میں نے کوئی ریشم موٹا یا پتلا کسی کو چھویا نہیں جو زیادہ نرم اللہ قصور کی حضور یعنی ریشم نرم ہوتا ہے بہت امدہ ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں اللہ قصور کا ہاتھ سیری اس سے کہیں زیادہ نرم تھی اور کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خشبو سنگی نہیں کوئی بھی کسی خشبو جو اللہ قصور کی خشبو زیادہ امدہ ہوں سبحان اللہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ خلقی اور پیداش کی اجبار سے تو اگر آپ کی خوبی بیان کی گئی ہو پیداش کی اجبار سے اس حدیث کا نام حدیث مرفوع الوصفی الخلقی اسی طرح سے اگر آپ کا اخلاق بیان کہ گئی ہو کہ آپ کی اخلاق تھے تو اس کا بھی نام حدیث مرفوع الوصفی الخلقی خلق منہ اخلاق وَإِنَّكْ لَعَلَى خُلُقِ نَذِيم اے رسول آپ عالی دلزے اخلاق پر ہیں تو یقیناً امدہ اخلاق پیٹر تو جیسے امدہ نباز کی روایت ہے اللہ کے سور لوگوں میں سب سے زیادہ سخید ہے سب سے زیادہ سخید یہ اخلاق ہے کہ آپ سخاوت میں چاہے وہ مالی سخاوت دوں یا زبانی سخاوت انسان کیسے کرتا ہے مال کی لی کرتا ہے اپنے جسم کی محنت دے کر کرتا ہے یا اپنے زبان سے لوگوں اچھی بات بتا رہی سخاوت میں جائے سخاوت صرف پیسوں کو خلط کرنا نہیں ہے بلکہ سخاوت اگر آدمی لوگوں کو علم بتا رہا ہے لوگوں کو اچھے اخلاق بتا رہا ہے بلکہ یہ عالت دیکی ہے لوگوں کو صدقہ خیاب دینا پیسہ دینا مدد کرنا یہ سخاوت ہے اسی طرح اپنے جسم سے کسی کو سخاوت دینا کسی کو کام کر دینا کسی کا بوجھ اٹھا دینا یہ سخاوت ہے لگوں میں سر زیادہ سخی اسی طرح سے عبدالعب عمر فرما دیا کہ اللہ سور لم یکن اللہ سور ہمیشہ آدھا اخلاق دیں نہ کبھی آپ زبان سے بری بات کہتے اور نہیں آپ کی عزب بری بات کہنا تو یہ آپ کا اخلاق کہ آپ ہمیشہ امدہ بات کہتے بلی بات کبھی بلے الفاظ آپ کی زبان سے سننیں گے اسی طرح سے ابو حضیرہ فرماتے ہیں کہ دل چاہد تو کھا دیا اگر اس حدیث پر ہم لوگ مسلمان عمل کر لیں تو گھر کے بہت سارے معاملات ہلو ہو جائیں کبھی کھانے میں نمک نہیں کبھی روٹی پکی ہوئی نہیں کس لگا ہوا ہے کبھی چاول جلا ہوا ہے تو اچانک آدمی گسے ہو جائے یا ایب نتا شروع کر تو اس سے معاملات بڑھتے ہیں لیکن اللہ ظلم کے اخلاق کیا ہے لیکن اللہ کے حسن سے محبت کر دیں کہ دل لگے کھا دیا وانا چھوڑ دیا اس لئے ذل نہ دکھا ہے ہاں اگر اسلام اقول ہے اور بار بار او چیز کے اندر گربڑی پیدا ہو رہی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں سے وہ نکتر کی نہیں کریں گے اس میں یہ اچھا کھانا ہے سب لوگ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن اعظم اللہ بار لوگ کے عادت ہو جی تو بہت بری عادت ہے لیکن اللہ عادت جابر کہتے مہ سویر عمی شیئ خط خط اللہ کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کہ تو آپ نے اللہ کہ ہو یعنی کسی نے آپ کوئی چیز مانگی تو آپ نے نہیں کہ یہ لیکن کہ میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس چیز موجود ہو تو آپ دے دے اور اور کہتے لے دو نہیں ہے تو خاموش لے تو یہ کہ میرے پاس جاؤ بھاگو پریشان کر دیو یہ کر دیو جیسے آج لوگوں کا رویہ ہے تو مانگنے والے کو جھرکو بت راٹو بت ہے تو دے دو اور نہیں ہے تو خاموش اچھی کنمہ تو اللہ تمہارے ہی آسانت ہے تو یہ آپ سلنگ کا آدھا اچھ اخلاق سہابی نے آپ سے کپڑا مانگا اور آپ کو کپڑا ملا چادر ملی آپ صرف اس کے ضرور مانگ صحیح بخار کی واجت مہتاج تھے تو صحابی نے مانگ لیا تو صحابی کرام کو بھی اچھا نہیں جیسے تو انہوں نے مانگا اور اللہ صلح مہتاج لے لے کہ آپ نے اس کو پینا آپ اس کو ضرور محسوس کر رہے لیکن پھر بھی جب صحابی نے مانگا تو اللہ خسنہ انہوں کو دے جیسے صحابی اکرام صحابی صحابی کسی چیز کی منا نہیں کر دے جو بھی مانگ دے دیں آج یہ اخلاق کس کے پاس بڑے 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 چکتے لیکن یہ اخلاق جسے انسان کی جنزگی سمجھتی ہے انسان اونسے مرضی پہ پہنچ جاتا یہ اخلاق بہت ہی کرم لوگوں کے پاس ہوں گے تو صحابی نے کہا کہ میں اس ہی مانگ کہ اللہ کے رسول کی جس پر یہ چادر لگ چکی ہے برکت کفر بنے تو صحابی کرام بھی اسے مانگ رہے نہیں تھی لیکن وہ آلہ اور انسہ مصد دیکھتے تھے کہ کس یہ مانگ رہے ہیں جو مصد عظیم تھا تو ایسی صحابی کی تاریخ کی جائے کہ انہیں اپنے قفل کے لیے اس طرح کی تیاری کی تیاری کی یعنی آخر کہ ہمیشہ اس طرح ڈر رہے تیاری میں برحال یہاں جو مکتوس کہ حدیث مرفو کیا ہے حدیث مرفو کے بارے میں بیقون رہا ملوں سمائے حدیث جس کی نصبت اللہ حسول کی طرف کی گئی تو مرفو ہے وہ حدیث مرفو ہے چاہے وہ قول ہو چاہے شیل ہو چاہے تقریر ہو چاہے صفت ہو یا آپ کہیں کہ حدیث مرفو ہو ہے جس میں قول یا فیر یا صفت یا وصف کی نصب اللہ کے رسول کی طرف کی جو تو وہ حدیث مرفو ہے اور یہ حدیث مرفو ان چار قسم میں سے جن کے بارے علمہ نے کہا کہ خائے کے حدیث کی چار میں حدیث مرفو حدیث موقف اور حدیث مقف یہ کہنے والے کہ تو آج جو بیان ہوا حدیث مرفو کا حدیث مرفو کی تعریف کی لوگن میں اور اسطلاح میں اور حدیث مرفو کی کتلی قسم ہے قولی ہے پیلی ہے تقریری ہے اور وصفی ہے وصفی میں مرفو ہے تو شاید تائم بھی ہو رہا ہے اور آواز کے بھی کوئی بیج جائیں گے اسی طرح سے کوئی سوال ہو تو ضرور آپ دیکھ بیجیں کوئی بیان ہے تو آواز کے سوال بیجیں اگر کسی کے پاس ہو تو پوچھ سکتا ہے موسیقی 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 جی شک غالبا کسی کے پاس سوال نہیں ہے کوئی ملکم ہے جی جزا اللہ خیر السلام علیکم شیئر جی جزا اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم تو کافی آج انشاء اللہ جی جی الحمد اللہ آواز میں کوئی مسئل نہیں ہے جی الحمد اللہ شیخ آواز ٹھل 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 لیکن بیج بیج میں کہیں پر ابحام آرہا تھا جی جی لیکن اس کو بہت آزوران سے انشاءاللہ پیش گئے تو انشاءاللہ اسے آواز ہوگئے 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 بہت ٹھل آزوران انشاءاللہ عباس انشاءاللہ 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 بشكل انشاءاللہ جی جی رضا ٹھل اللہ کا حسنا��ہ اللہ کا حسنا اللہ کا حسنا اللہ recipient موسیقا موسیقا